السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تجوید نام تو آپ نے سنا ہی ہو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں تجوید کے بارے میں فرماتا ہے وَرَبْتِ لِلْقُرْآنَ تَرْتِيلَ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو یہاں ترتیل سے مراد تجوید بھی ہے امام ابن الجزری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَالْأَخْذُ بِالْتَجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمُ مَنْ لَمْ يُصَحِّحِ الْقُرْآنَ آسِمُ تجوید کو سیکھنا یہ نہایت ہی لازمی عمر ہے جو قرآن کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے وہ گنہگار ہیں تجوید کی اہمیت کو ثابت کرنے کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت آپ جیسے چاہیں ویسے نہیں کر سکتے بلکہ آپ کو قرآن کی تلاوت ویسے ہی کرنا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور جیسے آپ نے صحابہ اکرام کو سکھایا آخر ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنے کا طریقہ کیسا تھا اس کا جواب بہت آسان ہے تجوید اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت ویسے ہی کریں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے تو آئیے میرے ساتھ آئی پلس ٹی وی پر تجوید کورس کو جوائن کریں یہ دس ہفتوں کا مکمل کورس ہے جس کی شروعات سات جنوری دو ہزار چوبیس سے ہوگی ہر سنڈے رات ساڑھے نو بجے سے ساڑھے دس بجے تک انڈین ٹائم کے مطابق اس کورس میں سیٹس بہت محدود ہیں اسی لیے ابھی اپنا ریجسٹریشن مکمل کریں میں آپ کا انتظار کروں گا انشاءاللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ